کیا ہیمانچل پردیس میں سکیم ہو رہا ہے ایکزام کو لے کر اور یہ بھی بات کریں گے کہ ہیمانچل پردیس میں جو ریزلٹ آ رہے ہیں ان میں اتنا بڑا ڈیفرنس دیکھا جا رہا ہے نمبروں کے معاملے میں اور پوری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو دیں گے پر پہلے میں بتا دوں آپ جس چینل پہ ہیں وہاں آپ کو جو ہے جوب سے ریلیٹڈ ہیمانچل پردیس میں جتنی بھی گورنمنٹ جوب رہتی ہے وہ آپ کو نوٹیوکیشن کی ضرور سب سے پہلے آپ کو دی جاتی ہے تو اس ویڈیو کو بنانے کا پرپس ایسا ہے کہ آپ کو میں ہیمانچل پردیس میں جتنے بھی ریزلٹ آ رہے ہیں اس کا کچھ ایسا انیلیسز ہے جس میں کچھ لوگوں نے اتنے زیادہ نمبر لے لیے ہیں آپ کو لگ ہی رہا ہوگا کہ ہیمانچل پردیس کا جو سٹاپ سیلیکشن بورڈ ہمیرپور کے دورہ جو کنڈکٹ کروایا جاتے ہیں کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جس کو لے کر بہت بڑے بیواد نظر آ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے جس میں جو ہے کچھ لڑکوں نے اتنے زیادہ نمبر لے لیے ہیں جو کی انپوسیول سال لگتا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسی کے بارے میں تو اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہے تو پوشٹ کوڈ کی بات کی جائے تو کون کون سی پوشٹ کوڈ ہے وہاں آپ کو یہ بڑا سا ڈیفرینس دیکھنے کو ملے گا یہ ویڈیو بہت ہی اپورٹنٹ ہے آپ کے لیے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جس کا بھی اگزام ہے اس کے لیے بہت ہی اپورٹنٹ بات ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں دیکھیں پوشٹ کوڈ میں بتا رہا ہوں جو پوشٹ کوڈ ہے آپ کا پوشٹ کوڈ 998 تو اس میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹاپپر جو ٹاپپر اس میں جرینل کی دیکھیں پڈا سکتا ہوں میں جرینل کی دو سیڈز تھی اور ایسی کی ایک سیڈز تھی تو اس میں جو ٹاپپر رہا جرینل ہے اس میں تو اس کے جو مارکس ہیں وہ 81 مارکس ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا جو second candidate ہے اس کے مارکس جو ہیں جو ٹاپپر ہے second ٹاپپر ہے اس کے مارکس 68.50 ہے یعنی دیکھا جائے تو کم سے کم چودہ نمبر کا ڈیفرینس وہ بھی اتنے ہارڈیسٹ پیپر میں کیا ان ٹیسٹوں کو نکالنا اتنا آسان ہے مجھے کمنٹ کر کے بتائیے آپ سبھی اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ پوشٹ کورڈ ہمانچل پردیس میں کچھ ایکزام ایسے ہیں جن پوشٹ کورڈ میں اتنا بڑا ڈیفرینس دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ کیوں مل رہا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ پوشٹ کورڈ 930 میں 79 اور 2nd والے نمبر کے جو عویارتی تھا مطلب 79 یعنی 80 سمجھ لیجی اور جو 2nd جو نمبر تھا عویارتی کا اتنی کم پوشٹوں میں اس کا جو نمبر تھا وہ 65 تھا کیا یہ ٹیسٹ اتنے آسان ہوتے تھے جس کا ڈیفرینس اتنا زیادہ آیا جو ٹاپ پر اس میں دکھایا جا رہا ہے وہ ٹاپ پر کس وجہ سے ہے اب دیکھئے کی کمپیٹیشن ہے کمپیٹیشن میں دیکھئے آپ کو پتا ہی ہوگا جن بھی لوگوں نے کمپیٹیشن میں بھاگ لیا ہے اور 932 اور 930 میں اتنا بڑا ڈیفرینس دیکھنے کو مل رہا ہے کیوں مل رہا ہے یہ مجھے آپ کمنٹ کر کے ضرور سے بتائیے دیکھئے کی ہمانچل پردیشن میں جو ایگزام کنڈکٹ کرائے جا رہے ہیں ان میں سکیم دیکھا جا رہا ہے ایسا لوگوں کا ماننا ہے مجھے کمنٹ آتے ہیں میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے پر یہ جو ویڈیو ہے اس میں میرا یہی پرپس ہے کہ آپ اس کو جیادہ سے جیادہ سیئر کریں لوگوں کے ساتھ اور ان کو بھی بتائیں کیا یہ سکیم ہے یا پھر میں گلت ہوں یا پھر یہ لڑکے اتنی زیادہ تیاری کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ٹیسٹ جو ہے بہت ہی ایزی لگ رہا ہے آپ ڈیفرینس دیکھ سکتے ہیں سکرین پر یہ ایک بات نہیں ہے کچھ کینڈیڈیٹ تو ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جن کا جو ہے تین پوشٹوں میں نمبر پڑ جاتا ہے پر کچھ ایسی جسے زیادہ پوشٹیں ہوتی ہیں اس میں سیم جو ٹیسٹ ہے وہ ایک ہی مہینے میں دیا گیا اور اس میں ان لوگوں کا نمبر جو ہے نہیں پڑا یعنی جس میں زیادہ پوشٹ تھی یعنی ایک سو مطلب ڈیٹھ سو سے زیادہ پوشٹوں میں ان اویارتوں کا نمبر یعنی جو بھی اویارتی ہیں یا تو کم ہے یا تو ان کے جو نام ہے وہ ڈاکومنٹیشن کے لیے تک نہیں آیا جس میں جو ہے ایک سیٹ پر چار بندے لیے جاتے تھے اور جس میں دو دو پوشٹیں تھی آپ کو پتا ہے جو ب لینا بہت ہی مشکل ہے تو ان کینڈیڈیٹ کے لیے تو ہوا ہی بن چکا ہے جن کینڈیڈیٹ کا جو نمبر اتنے ڈیفرینس میں آ رہا ہے تو آپ کو پتا ہی ہے چودہ نمبر کا ڈیفرینس ہے تو چودہ نمبر کے لیے ایک اویارتی کو چوبیس کوشن ٹھیک کرنے پڑتے ہیں دوستو چوبیس کوشن مانا کی پندرہ کوشن بھی اگر ٹھیک کرے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے پر چوبیس کوشن اس سے ڈبل ہوتا ہے دوستو تو آپ میریٹ دیکھئے اس کے بعد جو کئی لوگوں کی میریٹ جو سیکنڈ ٹاپر رہتا ہے جو سیکنڈ ٹاپر کے بعد جو میریٹ ہوتی ہے وہ سیم سیم کیوں رہتی ہے سیکنڈ ٹاپر کے بعد یعنی کسی کے نمبر 67 ہے تو جو نیچے والا بیارتی ہوتا ہے اس کے 67 یا 67.5 ہوتے ہیں تو سچ میں یہ دھاندلی ہو رہی ہے تو آپ بھی آواز اٹھائیے اس ویڈیو کو جرور سے آپ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور چینل کو جرور سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آگے چل کر ایسی دھاندلی ہو تو ہم تھوڑی سی آواز اٹھا سکیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں میرا کہنا صرف اتنا تھا کہ یہ جو دھاندلی ہو رہی ہے گورنمنٹ کو اس پہ سٹرکٹ ایکشن لینا ہوگا ورنہ یہاں جو نیوز ہے وہ اخواروں میں بھی آتی ہوئی نظر آئے گی اور کچھ ٹیسٹوں میں تو کوٹ سٹے بھی لگ جا رہا ہے یہ کس طرح سے ٹیسٹ کرا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے ایک عویارتی جو ہے سالوں سے محنت کرتا ہے اور ایک ایک سیٹ کے لیے آپ یہ سوچئے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے جو کی ایسے ویٹنگ لیسٹ پہ آ جاتا ہے ایک سیٹ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے نام جو ہیں ویٹنگ لیسٹ پہ آ جاتے ہیں جن کا حق ہوتا ہے ان سیٹ پہ ان کو جو ہے سکیم دوارا جو ہے ان کو جو ہے سیٹ دلائی جاتی ہے کیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے آپ جرور سے کمنٹ کر کے بتائیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنیاواد